رحمان الرحیب یا ایوہ اللہزین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول و اولیل امر منکم صدق اللہ العلی العظیب صلوات بر محمد عزیزان اگرامی قدر جیسا کہ میرے تمام محترم احباب دے علمج ہے کہ ماہ محرمج پوری دنیا دے مسلمان حضرت امام حسین علیہ السلام دی بارگائج سلام پیش کر دے آپ نے اپنے انداز نال آپ نے اپنے فکر نال آپ نے اپنے عقیدہ دے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام نو پوری دنیا سلام پیش کر دیے اپنی عقیدہ دا اظہار کر دیے جتے حضرت امام حسین علیہ السلام نو لوگ سلام دے قابل سمجھ دے اُتھے پوری دنیا دے مسلمان یزید دی مضمت کر دے نے یزید نو بہتر بندہ نہیں سمجھ دے یزید انہوں کوئی اچھا انسان نہیں سمجھ دے کام از کام لانت کے سے مرضی نال کرنی ہے لیکن یزید انہوں لوگ کی بہتر نہیں سمجھ دے جڑے انسان نے وہ اچھا نہیں سمجھ دے حضرت امام حسین علیہ السلام دی بارگائج پوری دنیا دا سلام کرنا اور یزید انہوں بہتر نہ سمجھنا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے فتح ہے حضرت امام حسین علیہ السلام فاتح نے اور یزید شخص خور دے آج دا نوجوان طالب علم سوچ دے کہ اگر یزید دی کوئی اہمیت نہیں سی اگر یزید دی اس دورچ کوئی حیثیت نہیں سی اگر یزید کسے کامدہ نہیں سی اگر یزید کچھ بھی نہیں سی تو اسے اتنی بڑی شخصیت کو لوں بیعت کیوں طلب کی تھی بندہ بہت بڑی بات کرے چھوٹا بندہ وڈی گل کرے چھوٹا مو بڑی بات چھوٹا انسان وڈی ساری مو چو گل کردے بندیاں سمجھ آجن دیئے کہ اے دے وچ کوئی بول دا ہے یعنی اے آپ انہیں جھو گا نہیں اے گل پہ کردہ ہے اے تے انہیں جھو گا نہیں اے دے وچ کیئے اے دے اندر کیئے اے دے زینج کیئے اے دلج کیئے انہوں سپورٹ کی دیئے اے دے وچ طاقت کیڑیئے یزید بہت چھوٹا ہے اور حسین علیہ السلام بہت بڑے نے یعنی اتنے چھوٹے زلیل نے اتنے عظیم کونوں بیعت دا مطالبہ کر لیا کہ تُو میری بیعت کر صلح نہیں بیعت دا مطلب ہے اپنی سوچانوں کے سدھے حوالے کر دینا بیعت دا مطلب ہے اپنے دل و دماغ اپنے تمام تفکرات نوں اگلے دے سپرد کر دینا کہ جو تُو کریں گا وہ ٹھیک ہے جو تُو دسیں گا وہ ٹھیک ہے جو تُو منوائیں گا وہ ٹھیک ہے یزید امام حسین علیہ السلام کونوں بیعت طلب کی تھی اچھا سارا واقعہ کربلا دور آیا جا رہا ہے اتنے مقصد کی طلب کی تھی اتنا چھوٹا بندہ اتنا زلیل بندہ اتنے عظیم بندے کونوں بیعت منگندی جرت کر دے یہ آپ تے انہیں جوگہ نہیں اس قابل نہیں حضرت امام حسین علیہ السلام تے درو دے حضرت امام حسین علیہ السلام تاہر و متاہر نے تے پھر یزید دا دور نبی پاک تو صرف پنجاہ سال بعد دا دور ہے پنجاہ سال اجے بندے ہی تھے بیٹھے نے جنا سنتالی بھی بیکھی اجے بندے موجود نے وڈیرے جنا ہندو جاندے بیکھے نے وہ تو ماجرہ اندے بیکھے اجے دور تے نہیں دیر تے نہیں اڈی ہوئی پنجاہ سال بعد یزید نے امام حسین کونوں بیعت منگی اجے بندے موجود سنت جنا حضرت امام حسین نو حضور دیا کندانتے اکھاں ناروے کھے اجے بندے موجود سنت یعنی کتابہ پڑھن دی لوڑنے آج دے مسلمان نو کتابہ دی ضرورتے وہ اندے کیڑی کتابج لکھے ہیں کہ نبی پاک حضرت امام حسین نو چوم دے سن کیڑی کتابج لکھے آگے حضرت امام حسین نماز دے آلم اچھ حضور دے کندے سوار ہو گئے سن کندتے آگے کیڑی کتابج آج دے مسلمان نو کتابہ دی لوڑ ہے لیکن یزید دے دور دے کسے مسلمان نو کتابہ بے کھن دی لوڑ نہیں اور جناب نو گھن یاد ہوگی کہ جدو یزید نے اپنے دربار حضرت امام حسین دے لب حائے مبارک تے گستاخی کی تھی اور چھڑی لہا کے کوشش کی تھی کہ میں گستاخی کرا دربار دے وچ جو بندہ موجود سی جسی یزید نے اٹھ کے آکھا یزید میں کسے کنوں سنے ہیں نہیں یعنی میں سنے ہیں نہیں میں کدھروں پڑے ہیں نہیں نہ میں کسے کتاب دے حوالہ دے نہ نہ میں کسے بندے کنوں سن کے اگل کر رہے ہیں میں تیرے نار اے سدھی سدھی کھلو کے آپ پہ اگل کرنا کہ میں سنے ہیں بھی نہیں میں کسے کنوں پڑے ہیں بھی کسے کتاب چونے قبلہ تشریف لائے نے سید ذلفکار نکوی صاحب مولا کائنات انہوں سہت کاملہ تا فروائے اور علماء دا سایہ ہمیشہ اس قوم دے سر تے قائم و دائم رکھے شاہ جبی جاگہ نے وہ بھی سید نے وہ بھی سید نے میں تھوڑی دعا لینا ہوں تھوڑی دعا لین واسنے ارز کرنا ہے یزید دہ دور زاہری اجے یو بندے آپ موجود سن جنہوں کتاب ویکھن دی لوڑ دیں اور ثبوت دین دی ضرورت نہیں انہوں اپنے آن اکھا نال امام حسین علیہ السلام انہوں حضور دیاکن دیا تے اکھا نال ویکھیا اور یزید دہ دربارچ مرز کرنا وہ بندہ موجود سی جس اٹھ گیا کہ یزید میں کسے کنوں سنیا نہیں میں کسے کتاب چھو پڑھے ہیں نہیں اے جس لابتیں تو گستاخی کر رہے ہیں نا انہا لبانوں میں آپ مصطفیٰ چھو مدیاں بیکھے ہیں میں بیکھے ہیں میں بیکھے ہیں میں ادا مطلب بے کہہ جیو بندے موجود سن جنہا زاہر بزاہر امام حسین علیہ السلام دی عظمتنو مدینہ بچ حضور دی زبان تو سنیاں بھی تے پریکٹیکلی اپنے آکھانا نا دیکھیا بھی یہ یزید جیسے انسان نے جنہوں انسان کہنا انسانید توہین ہے انہیں اتنی بڑی شخصیت کنوں آخر بیعت منگی جناب دا کی خیال ہے کہ اس شراب پی کے بیعت منگی یزید اگر شرابی سی تو اس گلت شراب تے پا کے انہوں نہ کہہ دینا کہ بے ہوش سی انہوں پتہ ہی کسے گلدا نہیں سی یزید نے حضرت امام حسین کنوں جس زین نہ بیعت منگیے وہ زین آج بھی موجود نے تابع جو چاہ رہے ہیں یزید نے ایک زین تحت بیعت منگیے بے ہوشی چھ بیعت نہیں منگی شراب پینا بہت بڑا عیب ہے اللہ محفوظ رکھے یہ عیب یزید اچھ موجود بھی ہوئے کہ ایک ہے کہ انہوں بھرینی میں کر سکتا کہ وہ شرابی سی تو وہ شراب یہ توتوں کے بیعت منگ لیں بلکل ایسا نہیں یزید ایک زین دے تحت بیعت منگیے اور ایک آیت مجیدہ دی غلط تشریح دے تحت بیعت منگیے ایک آیت دی غلط مفہوم اور غلط تشریح دے تحت امام حسین علیہ السلام کو بیعت منگی اوہ جنہی زین چھی یزید دے گا لینا اوہ میں دسنا چاہنا تاکہ ساریاں بیسا بند ہو جانا کہ تو ہنو تینشن کٹ جائے تو اسی بندے دے آن دے ساری صاحب لالو نہ نبی دیا بیٹیاں تے بیس کرن دی ضرورتے نہ متے تے بیس کرن دی ضرورتے نہ صحابہ تے خلافتے بیس کرن دی ضرورتے نہ کسے نہ ماتم کرن تے بیس کرن دی ضرورتے اوہ دیا بندے دا ساری صاحب لالو پیدے زین دا مالک یزید تے نہیں پہلے ساری صاحب لالو باقی بیس آن دی ضرورتی نہیں چلو پر آن کیوں سرک بندے ہو پہلے بندے دا تے ساری صاحب لالو اگر ہو دی ذہنیت وچ یزید ہے اگر اوہ دے بندے دے زین وچ یزید ہی تے تو اوہ دے نہ کیری بیس کرنی جے اسمت دی کیری بیس کرنی جے طہارت دی کیری بیس کرنی جے صاحبان درود دی اوہ بیس دی کی بلای ضرورتاں آئے اگر نیتا ثابتے لاؤنا بندہ ان کیسے چینگ چی دے ڈرائیور نوں منطق سنان لگ پہ تے فلسوہ سنان لگ پہ بندے آکھنگو جہاں گھیڑ جا کے تو کتے شروع ہو گئے ہیں میں سمجھنا ساری بیس آؤں سے بندے نہ کرن دی ضرورت ہی نہیں جدے ذہنیت وچ یزیدیت ہے یزیدیت ہے کیا اور ای وجہ اسی یزید تعلانت بھی کر دے ایک کنجوسی ہے یزید صرف یزید تعلانت کرنا کنجوسی ہے اسی یزیدیت تعلانت کرنا کنجوسی ہے تاکہ جڑے اس میں نے اے بھی پکھے نہ سوڑ جی راج کے سوڑ جی ایک تسلسل دا نا حسینیت ہے اور ایک تسلسل دا نا یزیدیت ہے اے یزید دے ذہن چکیسی یا ایہواللزین آمانو اے وہ لوگوں جو صاحبان ایمان ہو عطی اللہ و عطی الرسول و اول العمر منکم اطاعت کرو اللہ کی اس اللہ کے رسول کی اور ان لوگوں کی اطاعت کرو رسول کے بعد جو تم میں عمر دینے کا حق رکھتے ہیں جو تم میں حکم دینے کا حق رکھتے ہیں اللہ دی اطاعت ممکن نہیں اوہ تے بندیاں نا چاہ اگر چڑے ہے تو اوہ چاہ وچھے ہی رہ گا اوہ وچھے ہی لے کے مر جنگے اللہ دی اطاعت ممکن نہیں کہیاں بندیاں نا سارے دین نا پسے پشت پا دیتا ہے اس بہانے نا کہ اللہ دی اطاعت کرنی چاہیے دیئے بلکل اوہ دی اطاعت ممکن نہیں اوہ دی اطاعت ممکن ہندی تے اللہ ایک گل نہ فرماندہ مَنْ يُتْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَا عَلَّا مُحَمَّدْ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے چونکہ اللہ دی اب آدم اب آدم چونکہ اللہ دی اطاعت ممکن نہیں اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ بسترے چوکے میں نو لبے نٹو رپیاجے کہ جتھے اللہ لبے آسا عطاعت کرنی مَنْ يُتْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَا عَلَّا رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے اَتِعُ اللَّهَ ایک اَتِعُ بِچْا اللَّهَ ہے کہ اللہ دی اطاعت کرو وَاَتِعُ الرَّسُولَ وَاُولَ الْعَمْرِ مِنْكُمْ او دے رسول دی اطاعت کرو او دے رسول اللہ دی اطاعت دے بلا فصل صاحبان عمر دی اطاعت ضروری ہے توجہ رکھنا پہلے رسول اللہ دی اطاعت رو سمجھ لیے تاکہ اول الامر جلدی ذہن چاہ جائے اطاعت کرن تو پہلے بندہ سوچ سکتا ہے کہ میں اطاعت کرا یا نہ کرا جدو بندہ کس اعدام مطی ہو جائے پہلے سوچ لوے کہ مطی ہواں کے نہ جلدہ مطی ہو جائے اوہ سوچ نہیں سکتا کہ کی کہہ رہے بس جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے سوچ لو نا جلدہ بندہ نماز نہیں پڑھنی ساری زندگی اوہ سوچ کے کلمہ پڑھے نہ پھاتھ نہیں نہ لگ گیا جو پہلے سوچ لوے کہ میں اس دائرے میں چاما کے نہ ہوں تو ساتھ وجہ فرمائیے حضرت علی نو جیر جیر شہر ناپسند سی پتہ سارے نو ہے ہر برائی علی نو ناپسند ٹھیک ہے نجی مقصر گان لے کہ ہر برائی حضرت علی نو ناپسند دے تجنہ برائی کرنی ہے انہوں مسئیبت بڑھن گئی ہے پی والی انہوں والی انہوں نے ضرور پڑھنے اوہ کس ترلا کیتا ہے ہدا پہ توں نہ پڑھیں گا تے علی مولا نہیں رہن لگے پہ توں اللہ دے بندہ سوچ لانا پہلا جڑی جڑی شہر حضرت علی نو ناپسند دے اے بڑی عجیب گا لے تے توں کھا پیر علی نا کہ برائی بھی کوئی نہیں چھڑنی تے علی مولی مولی اے بڑھنے پہلا سوچ لاؤ نا جڑی شیعہ نو جی میں عرض کرنا جڑی شیعہ نو بچو کسے شیعہ نو بچو اوبال چڑ جا کے میں رائے ونڈ جانے تو کوئی گھر نہیں جا سکتا ہے بندہ دل کرتا ہے بچے دعا کر دیں اللہ دے بندے نے تو رائی ونڈ میں جانے ہیں وہ سوچ کے ہی جانتا ہے اچھا وہ تھے لگا جاتا تھا دینا مدھا واپس آکے آکھے کوئی گھر لہکرن والی نہ محمد دا ذکر نہ آل دا ذکر تو تو سوچ کے جانا سی نا جیڑے بندے نے مجلس چاہونے ہیں ایتھے تھے درود پڑے آجانے پڑے آجانے تو پڑے آجانے جیڑے نماز پڑے آجانے اللہم سلیلہ محمد و آل محمد تو جیڑے بندہ چھبے کیا کھے کیا درود پڑے ہیں روندے درود پڑے ہیں صلات و سلام علیہ کا یا رسول اللہ وہ آلے کا وہ سوابے کا پڑے ہی نہیں تو سوچ کے ہی انہا سی نا ایتھے تھے ایتھے پڑے آجانے جیڑے نماز پڑے آجانے اطاعت کرنے تو پہلے سوچ لے وہ میں کروں کے نہ کروں جدو اطاعت کر لینی ہے پیغمبر دی اطاعت کر لینی ہے پھر سوچنا حرام ہے اے چوہ پڑے بندہ کھے ان طبیعت ٹھیک نہیں اتنہ ان طبیعت ٹھیک ہے نبی دی اطاعت صرف سیتچ واجب نہیں ہر حالت اچھے نبی دی اطاعت واجب ہے وہ نبی آنکھیں پتھر چھڑ دے تو چھڑ دے چھڑ دے وہ نبی آنکھیں ایسا پتھر چمو تے اطاعت دا تقاضہ پہ سوچنا نہیں چمنے نبی ایدھر مو کر کے نماز پڑے تے مگر پڑ دے رب نبی آدھر نماز جو مڑ جائے او دے مگر مڑ جاؤ سوچنا نہیں جنہ سوچیے خالق فرنہ سیئے قولو صفحاؤ من ناسی لوگوں میں سو وہ بندے بے وکوف تھے جو سوچ رہے تھے سوچنا نہیں اے نبی دی اطاعت ہے اے نبی دی اطاعت ہے ایک اور آس کرنا نو بجے سکول لگ دے نے تین بجے جھوٹین دی اے دے بچکارے منڈے نو ماستر نے کن پھڑائے ہون او دا اببہ نہیں چھڑا سکتا بہنو تو اسی کسی کے لئے کر کے مونڈے کن پھڑے ہون پہ ہو جا کیاکہ کن چھڑ دے اوہ کہا نہیں میں نہیں منو سر جی پھڑائے کیونکہ تین بجے تک وہ ماستر دی اطاعت ہے چھے اطاعت ہے چھے چار ساڑھے چار بجے اوہ یہ ماستر منڈے نو آکھے پھر میں ساڑھے دانے پہ آ لیا مشین تو اوہ منڈا دانے چکھ کے جاندہ ہوئے چار ساڑھے چار بجے چھوٹی تو بات راج ہو دا پہ ہو مل پہ تو کھلا رو لو کتھے چلے ہیں جی ماستران تو دانے پہ آن چلے ہیں وہ آکھے ڈنگروں سے پوکھے بدے ہیں انہیں اُلو دیا پٹھے ہیں تین وجہ بھی چھوٹی نہیں ہوئی اوہ اوہ تنہاں غور فرمایا سارا جہاں چھوٹی کر گیا ہے تم وجہ پھسے ہیں جینا ماستر دنے کان پھڑا کے تینے یاسی وہ ساڑھے چار وجہ پہلا پہ گیا اوہ 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 تنہاں غور نہیں فرمایا جیناں دنے کان پھڑا کے پیون وندہ سے چھوڑا جے چھڑ دائی تھے اوہ ساڑھے چار وجہ پیڑا پہ گیا اوہ سا کہا نہیں چھوڑ صاحب اصل چیئے بے بندکار جیئی کوئی نہیں سی تو میں بچے انہوں آکھے ہیں اے پیڑا کیوں پہ گیا ہے اس واسطے انہوں پتہ ہے پیجڑا وقت مقرر سی اطاعت دا اوہ گزر چک ہے ماستر دی اطاعت چھوڑی بھی ہے چھوٹی بھی ہے محمد کائناتے اور ٹیچرے جی دی اطاعت چھوڑی نہ چھوڑی ہے اب آنس رہو میں پنجابی بننا پنجابی جگلہ کرنا اب بے دی اطاعت کرنی چاہیے دی آڑے منڈے نو جوان بیٹھے ہو تو سی بول کرنی چاہیے دی اببہ آکھے ڈنگر کھول لینے تو کھول لینے چاہیے دی اس واسطے پہ اببہ پہ آند ہے تو جی اببہ آکھے کسے دے کھول لینے بولو بولو اللہ فرماندہ ہے ہونے اببہ دے آکھے نہ لگیں کیا بات ہے نبی فرماندہ نے ہونے اببہ دے آکھے نہ ہونے نہ لگیں قرآن آندہ نہ لگیں حضرت علی فرماندہ نہ لگیں امام اسحر فرماندہ نہ لگیں پانچتان نہ آندہ نے چودہ آندہ نے نہ لگیں ہویا کی یہ اببہ تھے ہو یہ نا وہ سکھا جی اپنے کھول لائے تیودوں میں اببہ ہونے اللہ فرماندہ ہے ہونے لاکھے نہ لگیں کیونکہ ہون تیرا اببہ گل ٹھیک نہیں پہ کر سار اٹھاؤ میں جلدی چاہاں ہون تیرا اببہ گل ٹھیک نہیں پہ کر دا یہ دا مطلب آل ٹائم اس بندے دی اطاعت بندے تواجب نہیں جڑا قدی گلہ ٹھیک کرے کیا بات ہے قدی گلہ غلط کرے اطاعت و دی واجب ہے جڑا ہار ویرے ٹھیک کرے میرے حق تجھ قرآن ہے جڑا ہار ویرے گلہ ٹھیک کرے انہوں مذہبچ معصوم آندے میں اب آدم جڑا ہار ویرے گلہ ٹھیک کرے انہوں مذہب دی اسطلائج معصوم آندے میں یہ دا مطلب اطاعت معصوم دی واجب ہے اتی اللہ و اتی الرسول رسول دی اطاعت اس واسطے واجب ہے کہ نبی ہار ویرے گلہ ٹھیک کردے ہار ویرے ٹھیک کردے نے اس واسطے معصوم نے و اول الامر منکم نبی تو بعد بھی اطاعتو دی کرنی ہے جڑا مصطفیٰ دی طرح محصوم ہوئے یزید دے زین دا کیڑا کیے اول الامر منکم یزید دے زین سی اول الامر حق میں وقت نواندنے عجیبی کچھ لوگ آندے نے آندے نے جڑے عرمی آندے نے انہ دی ذہنیت چیزید ہے سار اٹھاؤ یزید دے زین جی کہ میں حاکم وقت ہوں تو امام حسین تے حاکم وقت ہے ہی نہیں وہ تے بوری تے بیٹھے نے تو نانے دی کبرتے ہوں دے نے وہ تھوڑھ کے گھر نمازہ پڑھ دے نے حاکم تے میں ہوں مدینہ گورنر بھی میر ہے مک برکزی حکومت تے حاکم بھی میں ہوں چونکہ حسین حاکم نہیں لہذا میری بیٹھ کرے یہ دا مطلب ہے اول العمر حاکم وقت نو سمجھنا سار اٹھاؤ اے یزیدیت نوجوان بچے سن لیں اگر حاکم وقت اول العمر اندھے اور اول العمر دا حاکم وقت ہونا ضروری ہے کسے ویڑے اول العمر حاکم ہو جاند ہے لیکن ہر حاکم وقت اول العمر نہیں اگر حاکم وقت دی اطاعت واجب ہے تو پھر مشرف تے بھگٹی دے قتل دا پرچا کے ہوں اس بھگٹی دے مروائے اطاعت کرو لان مسجد دے چود فارس فرس اٹھائیے او دا مقدمہ یونو پھانسی دے ہو پھانسی دے نیجے کیا اطاعت کرنی جے آکھنگنے جی مشرف ڈکٹیٹر سی زیاو الحق ڈکٹیٹر سی اے زیاو الحق نو جاند اے یا یحلہ زینہ آمانو آتی اللہ و آتی رسولہ و اول العمر من کم اے آیت او اس پڑوائی سا جیدھوں اس قابض ہویا گورمنٹ دے منو جو جی تقریر یاد ہے اس مولوی نے پہلا ہی آیت پڑھی تیدا ترجمہ کی تا کہ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم پر حاک میں بنائے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو یہ دا مطلب ہے کہ زیاو الحق بھی اپنے دلوں یزید سی اپنے دلوں عزیزہ نے گرامی قدر حاک میں وقت اولے نمر ہوئے ہیں تو فکر یا یا ٹھیک سی حیوب ٹھیک سی زیاو الحق ٹھیک سی مشرف ٹھیک سی اے نہیں جی اے دکٹیٹر سمجھو اے دکٹیٹر میں سمجھانے ہیں چینگ چیدے ڈرائیور نو ڈکٹیٹروں انہوں نے جیڑا حق طاقت دے بلبوتے تھے کسے دی شرافت و نجاز پیدا اٹھا کے حکومت تے قابل ہو جائے لوگ انہوں نے اس پاکستان جی ڈکٹیٹر دی کوئی گنجائش نہیں پھر شرم کر جی پاکستان جی ڈکٹیٹر دی گنجائش کوئی نہیں تہی سلام جی ڈکٹیٹر دی گنجائش کے تو لکھ رہے سار اٹھاؤ چلو جی وہ چارے ڈکٹیٹر سن فوجی سن اے جیڑا ہون اولے لمرے اے ٹھیک ہے نا حضرت زرداری رامت اللہ علیہ بولو حضرت آصف علی زرداری انہوں تیسا آپ چونے ہیں نا اے یار سا ووٹ نہیں دیتے ایم پی اے ایم میں نیزنو انہوں سارے سنے سینٹ چونے ہیں نا صدر اے جمہوری صدر ہے ابلوچستانہ نے فیرہ تو اعتماد نظار کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہو تسی اے تہ جمہوری ہے نا اے اولے لمرے ٹھیک ہے وہ اے تہ صاحب چونے ہیں نا اے تہ جمہوری ہے نا اے تہ عجماد ہے نا بولو یار اے جمہوری ہے تہا عجماد ہوا دے جی کہ سارے بندے کٹھے ہوکے جنہوں چونے ہیں اے سارے چونے ہیں نا جے دے آپ بندیاں دے نزدیک تے حقید دے بچے حاک میں وقت اولے لمر ہندہ ہے پھر اے دو چنگا کےڑا ہونے جنہوں سارے ملک نے آپ چڑے ہیں اور چاروں سوبوں کی زنجیر بے نظیر دے شوہر نامدارے اگر اے اولے لمرے تہ بھر حیاء کرو اے کانڈر رکھے یا دے وے اتاعت کرو شرم ہونے چاہیے دیئے بندیاں نو وہ اتاعت کرو قرآن آن دے پھر اتاعت کرو یہ توڑے نزدیک ہے اولے لمرے یہ پٹرول دے وے نہ دے وے سینجی بند کراوے کھلائے اتاعت کرو اتاعت کرو جدے خلاف احتجاج ہو سکے نا کال اولے ماور فی ناج اولے لمرے وہ کیسا اولے لمرے جدے خلاف عوام احتجاج کرے او دیتے اتاعت واجبے میں راضی ہے ڈانا زرداری تے جدہ انداز کو ہے وہ سب بیجا بیجا کرا دیتی ہے توں راضی ہے اور گل ہوئے چی تو میں راضی ہوں تو کوئی بھی نہیں وہ سب بس کرا دیتی یار شایدی وہ سب مری وعدہ کیتا سی نواز شریف نہ میں نہیں پتا وعدہ کیسی سو مولوی تقریر کریں تے اولے لمرے سمجھ نہیں ہوں دی جڑی حضرت زرداری نے اپنے عمال نہ افعال نہ کولو فیل تے پریکٹیکلی اس حابت کیتا ہے ایڈا سواد خدا دی قسم اولے لمر تے اونا وعدہ کیتا نواز شریف نہ پر میں ایک کام کرانگا میں کوئی اکھا کھا انہیں آگ کیسی میں نہیں پتا ایڈا میں پڑے اخبار اس آگ کیسی میں ایک کرانگا کچھ عرصے بعد نواز شریف آگ کیا پر یو وعدہ پورا کرو یہ بڑی مشہور گلے کرو اونا گالے کا بڑی آلہ آکھی ہے جی تھا اولے لمر دی تشریح ہوئی ہے اونا آکھی ہے او میرے گھر پہ گیا توں آنج کیتا سی میں آ کیتا سی میں آ کھا کیسی میں کوئی قرآن حدیث آگھی سی ایک گھر سنی جائے گے اونا کوئی قرآن آؤ بیٹھا اونا کوئی حدیث آؤ بیٹھا لوکان تے لگے اس گلدہ گصہ میں راضی ہویا شابہ شے گناہ تے گرب تہرے سند چلو ایک گناہ اور سئی ایک واضح کر چھڑے ہی کہ میں اولے لمر نہیں اولے لمر وہ ہندہ جب بولے یا قرآن بڑھے یا حدیث صدقہ جامہ اوڈی گال صدقہ جامہ اوڈی گال یا قرآن جنہ بزن رکھے یا حدیث پاک جنہ بزن رکھے آہ قرآن ہے نوجوانوں میں پڑھتا کر دی یزید دا ذہن غلط سی آج بھی یزیدیت غلط ہے قرآن اچھ اللہ نے اولے لمر دی اطاعت واجب قرار دیتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے نے جنہ دی اطاعت تو رکیا ہے جنہ دی اطاعت تو اللہ قرآن اچھ ڈکے یا اینہ دی نہیں کرنی ایدہ مطلب ہے وہ کچھ ہو رہا ہو سکتے نہیں کیا بات ہے نوجوان ست نے سنجھا وہ اولے لمر نہیں ہو سکتے کیونکہ اولے لمر دیتی اللہ اطاعت انہ دا واجب ہے ضروری یہ کرنی ہے جنہ دی اطاعت تو آپ ڈکدہ پہ انہ دی نہیں کرنی ایدہ مطلب ہے وہ کسے دے پھوپڑ ہو سکتے نہیں کسے دے مامے سورے ہو سکتے نہیں کسے دے دادہ سورہ ہو سکتے نہیں لیکن اولے لمر آہ قرآن فلاتت المکذبین سورہ کلم انتیاں بارہ خالق فرمال ہے جھوٹوں کی اطاعت نہ کر ایدہ مطلب ہے چھوٹا اولے لمر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اگر خالق فرمال ہے مناعن الخیری محتدن عسیم حد سے گزر جانے والے غناغار کی اطاعت نہ کرنا ایدہ مطلب ہے غناغار کو جو اور ہو سکتا ہے لیکن اولے لمر نہیں ہو سکتا اطلنبادہ ذالکہ زنیم سورہ کلم انتیاں تک کسے بندے واسطے ہیں لیکن ہدایت ساڑھے واسطے موجود ہے خالق فرمال ہے اور ایسے بندے کی اطاعت نہ کرنا جس کے نسب میں شک پڑ جائے زیادی آہَا قرآن ہے طرح ایک قسم دیا لوگانD اطاعت تو اللہ منع کیتے دور آؤ جرا میرے نا تاثیر شاہ صاحب انہیں دے سالت سواب دی جڑے والت تاثیر شاہ صاحب میرے اگر کلیکس آئیں تاثیر شاہ صاحب میرے کلیگ سان تیچر سان میں بھی تیچر سان اسی یار ہو دہی بڑھے ہیں جنہوں ماشتر سان وہ میں نے عادت ہے وہ ماشتری دے بیڑے دی پچھلی گل سن لیا نہیں تا کوئی پڑھا لیا نہیں اتاں میں پہ آنا پہلی کی گل لے اولی لے امر جیڈا ہوندہ ہے وہ دیتاعت واجب ہے جتو ہے تو اللہ روکے ہے میں آخری گلہ پہ کر جتو ہے تو اللہ روکے میرے لو بیکھو میں ادھر تحان رکھنا منظور شاہ صاحب دے مطلقی مہدس ہے علامہ صاحب کی بلا دے مطلقی مہدس ہے اور بھی کوئی آیا تو مہدس جانگا تو اسی میرے لو بیکھو چوٹے دیتاعت اب آدھر وہ نہیں کرنی گناہ گار دیتاعت نہیں کرنی تباد نسب دیتاعت آ بچے نکے بیٹھے وڈے چپ کرے آجے مذکر مونس انفاظ متزاد بھی آن دے اچھا ہم متزاد تو سندھ سنے صبح شام مولا تیری زندگی دراز کر میں راضی ہو گیا جیتے انو سمجھ آ گئی یہ تے باقی فجرہ بے سمجھتے گیا موج کرے پھر وہ اندھے بچے ہیں وہ اندھے صبح شام دن رات تُسی چپ کرو تُسی اوشار ننبڑ اچھا اچھا برا شابہ شیخ اٹھا اٹھا شابہ شیخ سندھے وردی اٹھا اچھا برا سچا چوٹھا اب آدھا وہ پھر متزاد لب گا جے لب گا جے یعنی گل کرے جس سے یعنی کیاس کرے اولے لمر جترہ ہے نہیں ہونیا چاہید یہ ترہ ہے ایک تے ہو چوٹا نہ ہوئے ایک گناہ گار نہ ہوئے ایک بد نصب نہ ہوئے ایدہ فیضہ اولے لمر ہو کون سکتا ہے جے چوٹا نہ ہوئے تو پھر سچا ہونا چاہید ہے گناہ گار نہیں تو پھر معصوم ہونا چاہید ہے باد نصب نہیں تو پھر آلی نصب ہونا چاہید کیا بات ہے اولے لمر دیا تین صفتہ نے کہ وہ سچا بھی ہوئے اب آدھر وہ دوسرا معصوم بھی ہوئے تیسرا آلی نصب بھی ہوئے آہ نصب دا ثبوت میرے کو بیٹھا ہے آہ قرآن میں گناہ گارہا آہ سید نے سید قرآن تو وڈا میرا کوئی نہیں نہ میں مناظرہ کرنا نہ مبحثہ نہ مذاکرہ ایک آدھر قرآن دے تھلے ایک ہوتے دو سید بھی نے ذاکر بھی تھے عالم بھی سارا کچھ کٹھا ہو گیا وی محرم علاپ اور سیدہ دو ہزار دس قرآن تینے رہا تھے ایک تریوے قوالٹیاں آل محمد جو علاوہ کسے بچے ہے صدق جامعہ آباد رہا بس آخری گن کر رہا میں ممبر دے رہا حسین اب آدھر سچا بھی ہوئے معصوم بھی ہوئے آلی نصب بھی ہوئے میرے ہاتھ جو قرآنیں ایک تریوے قوالٹیاں ایک دم صرف مصطفیٰ دی آل بچنے اور یہی وجہ کے تریوے قوالٹیاں حسین بچنے یزید اچھ ایک بھی نہیں لہذا قرآن دے مطابق اول العمر میرا حسین یزید جیسے دا حق بند ہے کہ برائی چھڑ کے شبیر دی بیعت کرے قرآن آندہ یزید شبیر دی بیعت کرے اس سب تو پہلے قرآن دی مخالفت کی تھی اور غلط توضیح کی تھی کہ میں حاکم وقت ہوں حاکم بھی اس دور دے میرا حسین ہے اول العمر بھی میرا حسین ہے حسین دی حاکمیت دی سب تو بڑی دلیلیں ہوئے جدے کو عباس پوچھ کے ٹرے اول العمرہ دے دے سان اٹھاؤ میرے نام حضرت عباس انہوں امان نامہ ملیا انشاءت کرماتے تجھ پہ بھی لانت امان نامہ لانے والے پہ بھی لانت میں حسین کو بھائی نہیں سمجھتا اپنا امام سمجھتا شبیر اتنے میں قوالٹی ہیں سچے بھی نہیں سچے نہیں سچے نہیں اے ڈے سچے نہیں جدن چوٹھان دے مقابلے تھے سچے نکڑے نہیں یہ سب تو اگے سان مباحلہ میرے شبیر دی صداقت دی بھائی اندلیلیں چوٹھان دے مقابلے تھے محمد نکڑے نہیں تھے ایتھے حسین سان جتھے میں قرآن رکھے ہیں اے دوچنگی مثال بھی میرے کوئی نہیں اے ڈے سان حسین اے دا مطلبے مباحلے تھے صدیق دانا شبیر ٹھیک ہے اینا ما یرید اللہ دی آیت اونا تے چادر دے ویچھونا اے میرے مولا دی اسمت دی دلیل اور حضور نے کتاب لکھی یہ تار القادری نے میں اردو کتاب دسنا جڑی مل جائے منہ آجل قرآن آنے کو مراج البحرین فل مناکب الحسنین اے علامہ تار القادری لکھی وہ فرما دے رسول نے اپنے صحابہ دے مجمع چھو پوچھیا وہ تو انہوں پتا ہے اس کائنات آلی نصب کون صحابہ کہا یا رسول اللہ تُس ہی دس سک دے ہو تو آجتے تھے سارے مرتبے مکدے نے فرمایا آلی مرتبت میں یہاں میری وجہ تو مرتبے عطا ہوندے نے لیکن میں پوچھنا پہ آپ کائنات ہی چون وہ وکھرا کےڑے جدے نصب نال کسے دوسرے دا نصب نہیں ملتا تو صحابہ پوچھا ہے تُس ہی دس سو فرمایا وہ میرا حسین کہ اب آتے سار اٹھاؤ جی صحابہ پوچھ دے لے یا رسول اللہ تُس ہی فرمایے یہی تے رہو رہے نصب بند ہے داد کیا تے نان کیا نال دادی تے نانی نال دادے تے نانے نال رسول ورمدن میں نکشہ میں ہو دی عزت دی جدا نصب آتا کر دے جدا نانا حسین ننصیب ہویا محمد نمی نصیب ہے حسین دی نانی جیسی کسی دی نانی نہیں شبیر دے باپ جیسا کسی دا باپ نہیں ماں جیسی کسی دی ماں نہیں چاچے جیسا کسی دا چاچہ نہیں پھپھی جیسی کسی دی پھپھی نہیں ایک دلیل نوجوان لے جو جدے نصبتے رسول فخر کرے او دے دادے مکافرہ کھنا نبو ودائل کا نبی فرما دنے دا علی نصب ہو رہے ہی کوئی نہیں اگر دادے چاہیب ہو گئے اور شبیر دا نصب غلط و غلط خبردار او دے نان کے بھی بے عیب لے آلی نصب شبیر ہے یہ یزید ہے کروڑ بندے کنوں ووٹ لے کے ایک دے ووٹ دے مگر چڑ گئے ایک کروڑ تے مطمن کیوں نہیں آخری غلط ہے اجازت کبلہ ایک پینڈ پورا ووٹ نہ دے ہوئے تو لوگ کا دنے کورڈ رکھو ووٹ سانو بثیرہ علاقہ پہ دین دا کروڑ بندہ تے وڈے وڈے لوگ اس دور دے اپنے دلوں یزید دی بیعت کر گئے اے پھر امام حسین کنوں بیعت مگ دا کیوں پریشان کیوں ہیں ایک سید یزید کوڑے اے دا مطلب ایک گل منہ نہیں پہ گی پاہوے کڈا کمینا سی اس کروڑ نو زہرہ دے پتر دے برابر نہیں سامنے بولو نہیں سامنے دا نہیں نہ سامنے دا کیوں نہیں سامنے دا کرنا چاندہ سی دین دے قوانین اچھ ترمیم ماں پینڈ پھو پھی خالا اس بے غیر چاندہ سی پہ بقاعدہ ترمیم کر دیا تے اوہ جاہلیت دا دور واپس لے وہاں تے میں بدر تے ہوتے بدلے انجھ لواں کہ پچھلا دین ہی لوکانو پھولے جائے تے ماں پہن پھو پھی خالا پنینی پتی جی تھی تمیز نہ رہے تیرے کول جو کروڑ بندہ موجود ہے کرنا ہے ترمیم ترمیم قوانین چھو جن دیے ساری سامنے موجود ہوئے تھے بولو ہووے ہو جن دیے نا ایک کروڑ نو ناڑ لے کے بھی دین چھو ترمیم نہ کر سکیا گیا اور یزیدیت بھی من گئی کہ نا اکثریت دین بنان دیئے جاغ رہا کوئی نا اکثریت دین اچھ کو کٹا وعدہ کر سکتی دین بنان دے بھی معصوم نے لے ہون دے یعنی بنان دا خالک ہے پوچان دے بھی معصوم نے اور اللہ دے حکم نال منسوخ کرن یا جاری رکھن اے اسمہ دا کم میں اے اکثریت دا کم نہیں شبیر کلو بیت منگ دا اے ایتھے مکان ہے عشد شاہ صاحب دا ہے کوئی ہے عشد شاہ صاحب دا مکان ہے آ اون انویتھے چھڑ دے ہوتا ہے جنہیں بندے بیٹھے ہو چار بساں پارکے نار لائے چلیے تے نارنگ منڈیوں کچھ وابیان دا ترلا کریے کہ ایک بس تو اڈی بھی ہونی چاہیے دیئے دو بساں سنیاں دیاں ہو جاں تے بہت اچھی گھر لے تسیل کریئے اس علاقے دی مرید کے لگے جائے یہ تسیل دار دی وجہ تو تسیل ان دیئے انو جا کے انہا مجمع کو دس بساں پارکے تسیل دار دا ترلا کریئے چاہو دی بیٹھے ہیں علاقے دے انواں کے پر عشد شاہ دا جڑا مکان ہے نا آپ بندہ لینا چند ہے اسی دس تخت کر دینا ہے دس بساں تے رجس لیے دے نہ کر دے یہ واقع کہو میں کرتے دیا تُسی انہیں بندے جو آئے ہو تو وہ عشد شاہ کی تھے جی انواں کھو نہیں مندہ اوہ نہیں مندہ تو واقع اوہ نہیں مندہ تے تُسی کاؤڑا تُسی یہ کھو تے میں آگا بھی اسی بہتے ہیں اسی دس پینڈ تیرے خیال جو بندے ہی لئے اوہ اسی دس پینڈ گٹھے ہوئے ہیں ہاں ساڑھیوں نے سیدی کوئی نہیں سارے زیمیدار بیچ لے اوہ ایم پی ایم میں نیسا ڈینار نے تُسی ارجسلی کروہ ہی سارے دس بساں تستخد کر رہے ہیں اور پولیس لائن فون کرے گا پھر پولس کی نہیں گئے کی گا لوئیے انہیں بندے پاگل کٹھے ہو گئے ہیں اے ہوئے تو ساں گو اور نہیں فرمایا کوئی دس بساں پاگلانیاں مرید کے آگئے ہیں اوہ سی پی اوہ پوچھے ہویا کہ یہ یوں ہاں کی ارجسلی کران دے جے مالک نوکڑ کے ہائے ہائے ایدہ مطلبے اس دس بساں دی اہمیت کوئی نہیں رجسلی اہمیت مالک دی خدا دی قسم یزید کروڑ تے مطمئن نہیں ایک شبیل تو بیت منگنا دلیل ہے اندرو کتا بھی منگیا سی کروڑ مالک نہیں دیمت مالک نوکڑ سا ہے مولا تو انہوں نے آباد و شاد رکھے صدا تے ازام دیاں دواما میرے باستے کافی ہو گئی ہیں حجیدہ میں شکریہ دا کرنا میں اجازت پہلی نہ توڑکڑو قرآن دی قسم توڑکی خیال شبیر دی بیت مولا آباد رکھے تو شبیر دی بیت کوئی محمولی چیز ہے جدو یزید انہوں محمولی نہیں سمجھ دا تے شبیر انہوں محمولی کیسے سمجھ سکتے لوگ انہوں پتہ ہی نہیں میرے مولا نے کتا کیے لوگ کا آکھے آزانہ بچ گئی ہیں لوگ کا آکھے نمازیں بچ گئی ہیں لوگ کا آکھے روزے بچ گئے ہیں لوگ کا آکھے منار بچ گئے ہیں مہدہ صنعقی بچ گئے ہیں اے منار بنیاد نہیں بنیاد شبیر بچائیے جیدی شہم زہرہ دے پتر بچائیے او دا فیدہ صرف مسلمان دوں نہیں او دا فیدہ عیسائی بھی اٹھا رہے ہیں او دا فیدہ ہندو بھی اٹھا رہے ہیں او دا فیدہ غیر مسلم بھی اٹھا رہے ہیں سولہ سال دا بچہ کمارا تے سولہ سال دی کماری بچی کارچھاٹ کے لوگ کی اٹھا رہے ہیں سولہ سال دا لوگ پوچھتے ہیں کارکان جے وہ اندرے پہن پرا کرے ہی رہے ہیں وہ جیدہ پہن پرا وہاں بچہ زامنے نہ ہو دا نہ حسین ابن علی پہن پرا کٹھے سفر نہ کر دے اے پھوپی پتی جاں کٹھے سفر نہ کر دے اور خل اپنے میں تے اعتماد نہ کر دی اے ماں بیٹے تے اعتبار نہ کر دی اگر زہرہ دی ہوتی ہے اب آدھر میں بزارہ جناؤں دیا اس خاندان انہا کل خطرہ سی اس خاندان انہا آج خطر ہے اے کل بھی جو طہرہ کم تطہیرہ سار آج بھی جو طہرہ کم تطہیرہ نے کوئی خطرہ نہیں سی زہرہ دیا طہرہ متطہر بیٹی ہے نو آ سڑیاں تھیاں دی عزت بچان لیں سڑیاں ماما دا حجاب بچان لیں اوکھی ہوئیے بطول دی تھی اکبر دی لاشنو جیڑی ہاؤسنے نہ دیکھے انہو زائے نہ بندے جیڑی کاسم دی لاشنو آپ بصول کرے او دے جی پہو دا حوصلہ موجود سی ساری کربلات سارے بازار پہو دے حوصلہ نہ بی بی گزری ایک منزل ایسی آئی ہے جیتے بی بی انتہائی پریشان ہوئے انتہائی پریشان بھئی پریشانی تے شبیر دا قتل بہت بڑی سی بولو حضرت ایلی اکبر دا قتل بی بی باستہ تھوڑی پریشانی میں پریشانیاں پڑھنی ہیں جنہیں سے آئے ہیں سارے ہاں باری باری پریشانیاں پڑھنی ہیں کہ ایتے ہیں جی پریشان ہوئی ہیں جیتے ہیں جی پریشان ہوئی ہیں جیتے بہت زیادہ بی بی پریشان ہوئی ہیں اوٹھے بی بی نے آکھیا میں مر گئی ہوں دی یہ جملہ ہے بی بی نے جیڑا بڑے کرب نہ رکھیا پہ میں نہ ہوں دی بی بی دے اگے ہجاب سی پچھے بی بی پاک کھلوتے سا تے یزید سامنے بیٹھا سی بڑی محنت کی تینے ایک کراندہ حیاب جان واسد آباد رہو اگے ہجاب زینب پچھے جناب زینب میں شیعہ لے ضرور پوچھنا ہے کہ یزید سامنے سی تے بی بی پاک کھلوتے سا انہاں یزید دے تے بی بی دے درمیان جڑا پردہ سی اور دا نام ہے شیعہ کھلو پوچھنا حیاب عباد رہو پاڑی مارفت و صدقے یہ جانے درمیان چے پردہ سی اس پردے دے نا حضرت فضل ہے اس پردے دے پچھے بی بی کھلوتی ہے جنہاں یزید ہے یہ ساڑے واسدے تے بھی کرب دی گھن لے لوگ کندنے میں ڈاکٹر روندے نے انجینئر روندے نے انہاں دے چینک چی آرے تو لے کے کوچ بان تو لے کے انہاں دے ڈاکٹر رنجینئر تے کرنا تے جنرل روندے نے پاگلوں سے کوئی نہیں ساڑے دلان سٹا لگ دیا ساڑے رون واسدہ جملہ ہی کافی ہے جتوہ یزید نے پچھے آئے انہاں بی بیاں چو بنتے علی کےڑی بی بی پاک نو حضرت فضل فرمان دنے میرے پچھے ریا جے تیری اممہ دا جنادہ رات رو اٹھے آپ انہاں کھے آئے جنہاں مائی کھلوتی ہے نا مائی پچھے علی دی بیٹی ہے اسے کیسے مائی نو ہٹاؤ ایک سپاہی کے بعد کہنے لگا ہے مائی سیزادی نہیں یہ انہاں دی کنیز ہے انہوں اسے اگے بھی بڑا مارے ہیں کتھے مارے آجے اسے کیا انہاں دی حفاظت کر دی ہے جتوہ خیمین واقعی لگی یہ اوڈوں میں اگے سی جتوہ سا ویر دی لاش تو اٹھانیا نے اوڈوں میں اگے سی جتے پتھر ہوندے سڑ کے ہٹھ کر دی سی آہ اور پھر کھلوتی ہے پردہ بنا کے اسے کے قتل کر دیو لفظ ایک قتل یزید دے موتے آیا کہ مار دے کیوں نہیں بی بی پاک دا مت تھا جناب افیضہ دی کنڈ تے لگا ہولے جا فیضہ نے پوچھیا بی بی تسی ٹھیک ہو نا تو ہاڈی طبیعت ٹھیک ہے نا تسی پر یان دے نہیں اسے بی بی ہولے جا فرمایا اممہ ہٹ جا میں اگے بڑے قطر وے کھینے اممہ ہٹ جا جدو اکھانا اممہ ہٹ جا پیشہ مو کر کے فیضہ دی آواز آئی تو اڈا حکم میرے باستے حجت دی حصیت رکھ دے جدو تسا اکھنے ہٹ جا میں کھلوڑا کوئی نہیں اُج جے ہٹانا جنت میں نو اممہ ناک جدو تسی میں نو اممہ دے ہو نا او دو میں سوچ نہیں ہے میں بطول لوں کے لامو بکھاوائی بی بی فرمایا فیضہ ہٹ جا یہ دو فیضہ ہٹی ہے نا اور میں کی پڑا سامنے یزید سی معافی دینا اشار دی اے جزہرہ دی بیٹی ہے سامنے والا دا پردہ ہے اس پوچھے دس بنت علی زیادہ تکلیف دنو عباس دے قتلتے ہوئی ہے کہ علی اکبر دے قتلتے حسین دے قتلتے دس کتھے اکھی ہوئی ہے او دو پیو نے کٹ بولنواری بولی تے بی بی نے فرمایا یزید میرے سبر نوں نہ آزما میں ساری کربلا میں سارا گوبا میں شام دے بازار پہو دے حسین نار گزری میں ہون مکیوں میں تیرے نار پی بولنو اے میرے بولنو میرے ویر سیکھ دے رہے اے میرے خطبینو میرا بابا سیکھ دے رہے میں میرے ویران دے سامنے اچھی قرآن نہ پڑھ لوالی موسیقی 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 موسیقی